بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے آپ کو بھی ہو سکتی ہے دنیا میں تقریباً پانچ کروڑ افراد کو یہ مرض لاحق ہے اور خوش قسمتی سے یہ قابل علاج ہے دراصل ہمارے ملک میں جہاں پہ شخانگی کی شرعہ کم ہے نہ صرف اس کو دبا سمجھتے ہیں بلکہ علاج موالجے میں بھی پیروں فقیروں اور سہارا لیتے ہیں ریسر سے ثابت ہوا ہے اور اس کی دنیا میں کئی مثالیں ہیں کہ زیادہ تر کھلاڑی اور زیادہ تر سیاستدان بڑے بڑے کام جن نے کی ہیں ان کو یہ مرض لاحق تھا اور ان نے کامیاب زندگی گزاری ترداروں کا اور علاج کیلئے یہی ہے کہ اگر ہم مرض کو روکنا چاہیں تو ہم اپنے ولادت کے دوران بڑا خیال لکھیں اپنی صفائی کا بڑا خیال لکھیں اور جب اگر یہ مرض ہو جائے تو اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے اس کو داغ دبا نہیں سمجھنا چاہیے اس میں ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اگر کسی کو یہ مرض نہیں ہے اس پہ شکر گزار رہنا چاہیے اور جن کو ہے ان سے ہمدردی بھی ہونی چاہیے اور اس کی ہیل ب کرنی چاہیے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اپلیپسی کے دورے کو ٹرگر کرتی ہیں مثلا بے خوابی اور ساتھ بھوکا رہنا پریشان ہونا بخار سے ان سے بچا جا سکتا ہے اب اگر کسی کو یہ مرض ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ دوائیوں کے ساتھ دم تعویز ابھی کرانے ہیں تو دوائی کا سہارا ضرور لینا ہے اس کے بغیر یہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے کامیاب اس کا علاج ہے دوائی ختم ہونے سے پہلی دوسری دوائی کا انتظام کرنا چا ہے تاکہ دورہ نہ پڑے دورہ پڑھنے سے پچھلا علاج ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ دو تین سال تک دوائی کھانی ہوتی ہے آئیے ہم مل کر اس اس یہ اہد کر لیں کہ نفسیاتی پہلو اور یہ اس کے جو اپلیپسی ہے اس کو سمجھیں اس کا تدار کریں اور اس کا جو ہے اس میں جن لوگوں کو ہے اس کی ہیلپ کریں شکریہ